اعوذ باللہ السمیع العلم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لناہ تدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحاق والسلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی العاشمی ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وآلی محمد وعجل فعل و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغرر المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفت الرحمن مامل ان سے والجان اللذی بیمنہی رزق الورا وبہی طبتت الارض والسما اللہم عجل فرجہ الشریف ظہور مولا کے لئے سب ملتر کی دل کے گہرائیوں سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم عجل فرجہ السلام اللہم عجل فرجہ السلام ولیہ محافظہ وحائنہ مناصرہ ودلیلہ وعینہ اکتا تسکنہ حدکہ ودمتعو فیہا تبیلہ اللہ محسل علا وعجل ربنا لا تواخذنہ نسینہ واختئنہ ربنا ولا تحمل علینا اسرن كما حملتا وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل علینا لا طاقہ لنا به وعفوانا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرین اما بعد فقط قال اللہ وہو صدق والقائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہم القادر علا ان يبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او يلبسکم شیعا ویضیقا بعضکم بأسا بعضا انظر کیفا نصرف اللہ آیات لعلہم يفقهون سلوات بڑیوانا انتظار کی گھڑیاں اسی طرح سے ہوتی ہیں راستہ میں ہم پھز گئے تھے اس کے پتہ چلتا ہے کہ منتظر کیسے ہونا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اگر اس طرح کا انتظار کرنے لگیں تو امام انشاءاللہ کل ہی آ جائیں گے انتظار ایسی ہوتا ہے کہ انسان ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ کب آ رہا ہے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ مولا آ رہے ہیں وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے اس کسی کے فائد سے یہ انتظام قائم ہے وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم سلوات پڑے محمد و علیہ محمد اللہ ازبابِ ذلت و سقوطِ ملت کے عنوان سے ہونے والی ہے ہماری یہ نوویں کڑی ہے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں جو باتیں عرض کی رہی ہیں وہ خطوط کا کام دیں گی دین کو کسی فرد کے حوالے مت کیجئے دین سب کی ذمہ داری ہے صرف مولیوں کا کام نہیں ہے ہر ایک کی ذمہ داری کا نام ہے دین ہر ایک اپنے اپنے مقام پر اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو دین بہت جلدی آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ وہ بڑھنے والا ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے زیادہ پرودگار نے کہا ہے کہ جو بھی تم میں سے دین میں سے پلٹ جائے گا ہمارے اسلام کے دین سے پلٹ جائے گا اللہ قوم کو پیدا کرے گا وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی اللہ ان سے محبت کرے گا یہ قانون ہے اللہ کا یہ باعدہ ہے ان قوم میں آپ بن سکتے ہیں اگر ہم دین کے اصولوں کی پابندی کرنے لگے عزیزان اگرامی زلت کے اضباب میں سے دو اہم اضباب بیان کی گئے اور آج اور کل ہم میکانزم اس کا کیا کرنا چاہیے کل میں نے اشارتاً چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہماری اپنی ملت خسن اسلامی رپبلکہ فاکستان میں ملت شیعہ کے لیے سب سے اہم مسئلہ رہبریت کا ہے اس رہبریت کے مسئلے کو باطل کوشش کر رہا ہے کسی طرح سے بریک کرے کسی طرح سے جدا کرے اور ہر ایک اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے ہم سب کو دین کی طرف کھینچنا ہے اشخاص کی طرف نہیں کھینچنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حدف دین کو جو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اگر وہ حدف دین اخلاصاً بڑھ رہا ہے تو اس کا ساتھ دینا ہمارا فریضہ ہے اللہ مصرے محمد قواری محمد عجید اسی لئے عائم معصوبین نے اور دین نے ہمیں خصوصاً یہ بھی تیاری ہے یہ بھی بحث ہے کہ جتنا آزاب دین نے رکھا ہے کسی ایڈیالوجی نے نہیں رکھا دین نے صاف اعلام کیا ہے میرے پاس لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی کمپلجن نہیں ہے دین میں آزادی ہے دین ایسے پینٹریٹ کرتا ہے کہ آج چینہ کے جنگلوں میں اور ویسٹ میں کونس آفریقہ کے جنگلوں میں جہاں بھی جائیے دین آدھان کی آواز آتی ہے گویا ہر جگہ دین پہنچا ہوا ہے دین کے پہنچنے کا سلیقہ آنا جائے وہ معنویت کے ذریعے سے پینٹریٹ کرتا ہے اور دین جو ہے پھیلتا ہے اسی طرح سے اگر مسلمان اس پہ متحد ہو کر کام کریں تو دنیا میں بہت جلد ایک ہی کلمہ بلند ہوگا لا الہا صلوات پڑے محمد وعالی محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل اس کیلئے کیا کرنا چاہیے ہم لوگ اختلاف فکری کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے اللہ نے ہمارے چہرے الگ الگ رکھے ہیں سوچنے کا انداز ہمارا الگ الگ ہے ہر شخص ہم آزاز سوچتے ہیں اور ہمیں حق دیا گیا ہے سوچنے کا اور کوئی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ آپ زبردستی میری بات کو مانی ہے نہیں ہو سکتا ہمارے سامنے پریزنٹ ہو جس طرح سے ہم پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ کی فطرت سے ملتی بھی باتیں ہیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کرتے چلے جاتی ہیں جہاں فطرت کہتی ہے کہ یہ ذرا سا امپوزنگ ہے تو فوراں آپ ریجیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں یہ حق ہے آپ کا اور مجھے بھی حق ہے بولنے کا اصول تربیت دین کے لحاظ سے دین نے جو پرنسپل دیئے ہیں ممبر کے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر مجھے پیش کرنا ہے جو بھی ممبر پہ جانے والا پیش کرتا ہے لیکن سامعین کے سلسلے میں مولا امام رضا علیہ السلام فرماتا ہے مولا فرماتا ہے کہ اگر سامنے بیٹھنے والا آڈینس میں بیٹھا ہوا سر ہلا رہا ہے اس کے معنی کہ قائل کے قول کا شریک ہے بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے یعنی مسئلہ یہ کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ ہیں اس لئے کہ آپ نعرے بھی لگا رہا ہیں سلوات بھی پڑھیں اس کے معنی آپ ریکنائز کر رہے ہیں ہماری تمام باتوں کو آپ کو حق ایسا نہیں ہے آپ کو کرٹیکل رہنے کا پورا حق ہے پوری طرح سے آپ آنکھ کھول کر کے کانکھ کھول کر کے سنیں غور سے دیکھیں کہ جو باتیں کی گئی ہیں کی جا رہی ہیں وہ قرآن سے قریب ہیں یا نہیں ہیں تربیت اہل بیت سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں اصول اسلام سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں تو قبول کریں ورنہ قائل کے قول کے شریک آپ بھی ہو جائیں گے اگر یہ سلسلہ ہمارے پاس ہونے لگی گا تو ہمتیں نہیں ہوں گی کہ ممبر پہ جا کے وہ باتیں کہیں جو دین نے نہیں کہا دین نے ایسی باتیں نہیں کہی ہیں جو بعض باتیں کی جاتی ہیں بہت ہی اہم ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ڈیفرنس آف اپینین کو ریسپیک کرنا چاہیے ہر ایک انسان میں اپینین کا حق ہے ریسپیک کریں مثلا میں نے یہ مجالی ہم نے کوشش کی مجالی اس کے دوران مثالیں دیں ہمارے پاس مسلمانوں میں کئی گروہ ہیں دیوبندی ہیں تو ان کے اندر گروہ ہیں بریل بھی ہیں تو ان کے اندر گروہ ہیں ہر مسجد میں یہ آیت پڑھی جاتی وَعَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سب لوگ اللہ کے اصولوں کو پابندی کرو کوئی متفرق نہ ہو جاؤ یہ آیتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اس لئے کہ پریکٹیکالیٹی میں ہم نے کیا ہے میں نے گزشتہ سال شریعت الرحسین کے مجلس میں ایک بات عرص کی تھی اگر اس پہ کام کریں ہم لوگ ڈیوبندی حضرات کے مدرسے میں بریلوی علماء جائیں پڑھائیں بریلوی مدرسوں میں ڈیوبندی حضرات کے علماء جا کے پڑھائیں آزاد رکھیں سٹوڈنٹس کو یہ فکر ہے تم لوگ دیکھو اور آزادی سے سوچنے کا حق دیں اسی طرح شیعہ مدرسوں میں سنی علماء ہیں سنی مدرسوں میں شیعہ جائیں مل جل کر کے بات کریں اور دیکھیں علم فلرش کرے گا جو حقائق ہوں گے وہ ظاہر ہوں گے اگر آپ بند کرنے لگیں گے کمروں کو تو محدود ہو جائیں گے تفرقے میں پڑھ جائیں گے اسلام نے تفرقے میں پڑھنے کا حق نہیں دیا ہے تو کیا کرنا چاہیے شیعہوں کے درمیان چلیے بروڈر ایریا کے بجائے ہم اپنے اسی مسئلان ہمارے ملیر کے مومنین یہ چاروں طرف رہنے والوں کے لئے کئی افکارات پیش کی جا رہا ہیں دین سے بیزاری کی اور اسی طرح سے ملنگیت وغیرہ وغیرہ کوئی بات نہیں ہے اگر آپ کا کوئی عقیدہ رکھے ہیں جس میں لڑنے کی بات نہیں اور اگر حقیقت میں یہ نیگیٹیو انرجی کو پوزیٹیو لے جانا ہے تو کیوں نہیں اس بارگاہ میں دو ٹیمیں بنائیں مسئلان ہر ہفتے میں ایک بحث ہوگی اصولی جو لوگ عقائد رکھتے ہیں اجتہات کی وہ لوگ ایک ٹیم بنائیں پڑا لکھا جب جوان ہو اور وہ لوگ بیٹھیں اور جو اپوس کرنے والے پانچ افرادیاں بیٹھیں اس کو ریکارٹ کیا جائیں دیکھیں اور ججس کو رکھیں علماء کو ججس رکھیں یہ بحث کو جو انرجی ہماری غلط جا رہی ہے اس کو پوزیٹیو میں لے کر کے جائیں اسی طرح سے آگے ٹیمیں بڑھا کر کے حتیٰ سپورٹس ٹیم بھی بنا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپس میں ہم لڑیں اگر حدق دین کے سمجھنے کا ہے تو اگر مقصد دین کے سمجھداری کا ہے تو ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اب آئیے میں کہاں سے کہہ رہا ہوں امام صادق علیہ السلام اللہ محمد 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 امام فرماتے ہیں پوچھا مولا نے اپنے شاہیر سے معلوم ہے بنیاد ہاؤزہ علمیہ یونیورسٹی ہاؤزہ علمیہ کے معنی یونیورسٹی جیسے قم کی یونیورسٹی کا نام خوبصورت دیا گیا المصطفیہ یونیورسٹی ہاؤزہ علمیہ المصطفیہ بہترین صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے بنیاد جو ڈالی ہے امام پنجم نے پانچوے امام علیہ السلام نے دین مبین اسلام کی پہلی یونیورسٹی کے بنیاد آپ نے ڈالی اس کو پیک پر پہنچایا اس لیے کہ وہ دو زمانہ ایسا ہے دو اماموں کا زمانہ ایسا ہے جس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس سٹرگل کر رہے تھے اپنے پاور کو حاصل کرنے کے لیے اہمہ معصومی نے دو اماموں نے موقع اچھا جانا ایکسپلائٹ کیا سچویشن کو یعنی اس حالت سے فائدہ اٹھایا فائدہ اٹھا کر کے بنیاد ڈالی کاہ کی علم کی تو اب پتا چلا کہ جب کبھی کلیشس ہوں بہترین موقع ہے علم کی بنیاد ڈالی تو آپ کلیشس ہو رہے ہیں دنیا میں یہ دائش کی چکر ہے اس کی چکر ہے اس کی چکر ہے اس کلیشس کا بہترین فائدہ کیا اٹھانا چاہیے ہم لوگوں کو علمی مدارس علمی سکول کالجس یونیورسٹیز جو برباد ہو رہی ہیں یہاں کی بعض یونیورسٹی جس کی سرٹیفیکٹ کا بہت زیادہ ویقار تھا اب ویقار ختم ہو کے رہ گیا ہے اس کو پھر زندہ کرنے کے لئے آپ لوگ آئے بڑھیں اس لئے کہ دین یہ کہتا ہے جب کبھی کلیشس ہوتے ہیں بہترین موقع ہوتا ہے اپنی بات کو علمی ذریعے سے پھیلانے کا یہ بہت ہی اہم مضالہ ہے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو الابرئیٹ کریں گے مولا نے فرمایا اپنے معلوم ہے چھٹے امام کہ چار ہزار شاگد لکھیں ہسٹری نے ولدیت کے ساتھ چار ہزار شاگد نائنٹی فیکلٹیز میں فیکلٹیز کا نام لے رہا ہوں اس لئے کہ نائنٹی سبجٹس پر امام نے بحث کی ہے اور آج بھی ویسٹ میں کیمسٹری جب کا نام لیتے ہیں the father of chemistry کہتے ہیں جابر ابن حیان کو اور جابر ابن حیان کون ہے مولا امام صادق علیہ السلام یہ شاگر ہیں صلوات پڑی محمد محمد دیکھیں صلوات پڑی اچھے طرح سے انشاءاللہ صلوات پڑی صلوات پڑی محمد 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 مثلا آج کل بعض بیانات آج کل ممبر پر اتنی جورت کی جاتی ہے جیسے اللہ ریٹائرڈ ہو گیا ہو اہلِ بیت ہاتھ میں لے لیا ہے اسٹیرنگ کو دنیا چلا رہا ہے آیا اہلِ بیت تربیت کی ہے اس طرح سے نحجن بلگہ میں کوئی خطبہ اس طرح سے محلہ کا قول کوئی اس طرح سے اس قد دین سے کوئی رابطہ نہیں اگر آئیسے افتار کے روک ہیں پانچ بچوں کو جمع کر رہے ہیں اسے لوگوں کو اس کے مقابل میں دین نے جو قرآن نے جو اہلِ بیت نے صحیح تربیت کی ہے بحث کر آئے مجمع سنیں تو اس میں ممبر سے زیادہ فائدہ ہوگا تب بچے سمجھیں گے کہ اپوزیشن جب بھی ہوت اس میں بری چیز نہیں ہے اس سے سیکھنا چاہیے سیڑے امام کے زمانے میں ایک شاگر سے امام نے پوچھا آیا تم لوگ بحث کرتے ہو مباحثہ کرتے ہو آرگیمنٹ کرتے ہو مولا ہاں ایسی مجلسے ہم سجاتے ہیں جس میں جو آپ اس بحث کرتے ہیں باقیت اسٹرگل کرتے ہیں آپ جائیے قبھ میں جب ہم پڑھتے ہیں جب ہم پڑھتے تھے مباحثہ ہوتا تھا جب ٹیچر پڑھا رہا ہے ہم بحث کرتے تھے باقیت اپوزیٹ بن کر کے مثلا توحید کی بحث آ رہی ہے ہم مشرق بنتے ہیں موحد بنتا ہے اور بن کر کے ہم دلیل پیش کرتے ہیں وہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے اختلاف فکری کو نئی انرجی دینے کا واحد طریقہ یہ ہے اس کو سپریس نہ کیا جائے دبایا نہ جائے اس کو پوزیٹیو رخ دیا جائے پوزیٹیو کیسے رخ دینا چاہیے جو بھی آپ کی افکار ہیں اچھے افکار ہو سکتے ہیں لیکن ان افکار کو ہمارے پاس قرآن سے پیش کیجئے دلائل سے پیش کیجئے صرف زبردستی پیش کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے مثلا ممبر پر بیٹھ کر جو یہ نہیں کرے گا وہ حرامی ہوگا کسی باتیں بھئے استغفراللہ کس دین نے کہا یہ اگر یہ نہیں کروگے تم دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نہیں کروگے تو تم یہ ہو جاؤگے کس نے کہا بھئی دین نے اس طرح سے نہیں کہا ہے نہ قرآن نے حکم دیا ہے نہ مولا کی محفیلیں اسی تھی نہ چھٹے سلامت پڑھئیے محمد وآل محمد محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرق ایموشنل ویلیوز یعنی میرے جذبات کے اندر جو جذبات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کہ کام ملانا اقل مندی نہیں ہے علم جو ہے ایموشنل نہیں ہے علم ریشنل ہے علم جذباتی نہیں ہے باہوش ہے ہوش میں ہے حتیٰ میدان جنگ میں بھی جو جانا ہے ہوش میں جانا ہے بے ہوش نہیں جانا ہے کیا ہوا اتنی اجازت کھلی دی گئی کل دائش نے پچاس انسانوں کو مارا پچاس کو گلے کٹے کوئی شیعہ نہیں تھا اس میں مجورٹی پورے کے پورے سننی تھے سنیہ تھا حضرات اچھی طرح سے سنیں اور پورے یہ دنیا بھر میں سننے والے تمام سنیہ حضرات سے خواہش ہے کہ 99.9% تمام علماء سننی خواہو کسی بھی مکتب کا کیوں نہ ہے دائش کو کوئی سرٹیپکٹ نہیں دی ہے کہ وہ دین سے مربوط ہیں یہ خود ایک دلیل ہے بہترین دلیل ہے کہ ان کا دین سے رفت نہیں ہے یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو نادانی سے بعض لوگ ان میں ریکریٹ ہو رہے ہیں ان کو قرآن کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے سمجھایا جائے آپ لوگ اندھے نہ جائیے آپ کو کوئی یوز کر رہا ہے استعمال کر رہا ہے آپ کو بیدار ہونے کے لئے لازمی ہے تو جتنے دائش نے زبا کی ہیں شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ حضرات ہیں اس سے پتا چلتا ہے جب تلوار چلتی ہے تو وہ رنگ و ڈھنگ نہیں دیکھتی اس لیے کہ تلوار میں دم نہیں ہے لیکن جو ذمہ دار تلوار چلتی ہے ستر نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے صلوات پڑیے محمد والے محمد اللہ محمد والے محمد فضل مالی کشتر بھی کر رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ اکبر کمانڈرین چیف مولا علی کا اور مولا بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر پاس پہنچے تجدید بیعت کرو کہاں سے سمجھ لیا کہ میں اور تم برابر ہیں کہاں سے سمجھ لیا مولا شرمندہ ہم بہت شرمندہ ذہن ذہن مالک کو اندھیرے میں لیلت الحریم میں ذہن مالک میں گزرنے والے خیالات کا پڑھنے والا علی مظہر پروردگار کیسے کر رہا مولا علی مگر وہاں پہ بھی کریکشن ضروری تھا وہاں پہ بھی صحیح کرنا ضروری تھا مولا معاف کرنا تجدید بیعت شرمندہ میرے ذہن میں اسی بات آئی مولا نے کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے جو آیا تم نے مار دیا مگر میں نے ہر ایک کو نہیں مارا دیکھا کہیں پر بھی ستر نسلوں میں ایک بھی ایمان نظر آیا یہ کون سی چیز ذمہ دار تلوار ہے یہ وہ تلوار ہے کہ جائنٹ اسکالر کے سینے پہ بیٹھ جاتا ہے جائنٹ بہت زیادہ قوی الحیکل عمر ابن عبدوید سنتے ہیں قصہ گستاقی کی مولا نے چھوڑ کر کے ٹہلنے لگے رونگ سٹڈی جی اتنا بڑا پہلوان اس کو چھوڑ دیا مولا نے میں کہتا ہوں کہ آپ پریشان کیوں ہیں جس نے پہلی مرتبہ لٹایا ہو دوسری مرتبہ لٹا لے گا ان کو پریشان یہ نہیں تھی کہ مولا لٹا لیں گے اگر ادھر آ جائے گا تلوات پڑی ہے محمد بھالی بھالی محمد chord محمدYY محمد و عجل عزیزان اقرامی یہ سمجھئے چیز کو کتنا ذمہ دار ہے میرا مولا ٹہلے لگے کسی نے پوچھے یہ علی خطرناک ٹائم ہے رونگ اسٹریٹیجی ہے ایسے موقع پر جبکہ جوائنٹ تمہارے سینے پہ تم سینے پہ سوار ہو زباہ کرنے والے ہو چھوٹی سی گستاخی پر چھوڑ دیئے مولا نے کہا نا جب اس نے گستاخی کی مجھے گصہ آ گیا اب اچھا سنیے پنجاب میں ایک مجلس میں میں نے ایسی کو اشارہ کیا تو مجلس کے بعدیں کہاں گاں ماں ہو گیا اچھا مولا کو گصہ آ گیا جب مولا گصہ کرتے تھے میں نے کہا اسی طرح سے کرتے تھے جس طرح سے روٹی کھاتے تھے امامت کو اس منزل پہ سمجھئے کہ پہلے انسان کامل ہیں تو امام ہیں تو ہم لوگ جو ہیں ایسی باتیں مت کیجئے ایسے جملوں کا استعمال کرنا گویا امامت کو ایک ایسے منزل پہ لے جانا جو بی آئینڈ بی کیپیسٹی ہے نہیں خدا نے کہا خانہ کعبہ میں پیدا عویش ہوئی پیدا کہوں ہے مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو آپ ظہور دیجئے یا پیدا ہوئے دونوں یہ ایک ہی چیزہ ہیں ظہور کہہ کر کہ اپنے عقیدہ کو بڑھانے کی کوشش مت کیجئے سلوات پڑھئے محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد محمد وعجل مولا کبرے پہنتے تھے کی نہیں پہنتے تھے مولا کی ولادت ہوئی کی نہیں ولادت ہوئی مولا کی والدہ ہیں کی نہیں والدہ مولا کی والدہ ہیں کی نہیں والدہ ہیں کی نہیں یہ سب ولادت بھی ہے شہادت بھی ہے زیارت کرتے ہو تو وہ مقام میں مظہریت الہیہ کو سمجھ نہیں پائے یہ تمہاری بدبختی ہے وہ مظہر ہے پروتگار کے ان میں کیپیسٹی ہے کہ پورے صفات الہیہ کو جب جیسے چاہے ظاہر کرسکے حتی یہاں تک کہ اللہ غائب ہے تو یہ خود غائب ہو کے بتا سکتے ہیں جس طرح ہمارا مولا غائب ہے اس طرح ہو سکتا ہے مولا ہم اس مجلس میں تشریف فرماؤں مجھے معلوم نہیں ہے ہو سکتا ہے مولا کسی دوسری مجلس میں کہوں ہمیں معلوم نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ برمودا ٹرینگل میں بیٹھے بھی جی غلط ہے مولا کسی ایک مقام پہ نہیں ہے چونکہ مظہر ذات الہیہ ہے وہ ایک لمحے میں کہیں یہاں ہے مظہریت کو آپ لوگ غلط رنگ مت دیجئے رونگ رنگ مت دیجئے بلکہ مظہریت کو جیسے ہے ایسے سمجھانے کی کوشش کیجئے مولا نے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ تم اپنے ساتھیوں کسلوات پڑے محمد و آلی محمد و آلی محمد و عجل تو حد دیتھون بات چیت کرتے ہو اتحاجون یہاں تک گفتگو کرتے ہو آرگیمنٹ کرتے ہو کرٹیکل ہوتے ہو بات کو فوراں مانو نہیں کرٹیکل بنو ناقد بنو باقری کو بھی سنے تو فوراں مانو نہیں ناقد بنو بہت اشار ہو اس لئے کہ اور ایٹر ہے ممکن ہے کہیں اور لے کے چلے جائے آپ لوگوں کا حق کا ہے آپ جو ہیں کرٹیکل رہے ہیں اور اس کے بعد اگر یہ لوجیکل بات کر رہا ہے قرآن و حدیث کے اندر میں اس کو سمجھ کریں اور اپنے علمیں اضافہ کریں مولا نے فرمایا احیو امرنا مولا نے فرمایا شاباش شاباش ایسی محفلوں کو زندہ کرو جہاں بحث و مباحثہ میں ہمارے نوجوان بچوں کے لئے بہترین جو ہمارے حوازے کا سسٹم ہے خصوصا ہمارے اسکوس جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو بہترین سے بہترین بنائیے اسکول بنائے چلائیے تو ون اپ ڈا ٹاپ لائن کا بنائیے اس لئے کہ باب علم کے ماننے والے اسکول تو کھول لیا مانگل مان ہوا کہ وہاں لباس ٹھیک نہیں ہے وہاں ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے وہاں ہی نئی سیٹنگ ٹھیک ہے نا ٹاپ آف ڈی لیسٹ رہی ہے ایڈیوکیشن میں بھی ٹاپ آف ڈی لیسٹ رہی ہے اسکول کھول لیے مگر بہترین اسکول کو لیے تاکہ ٹکر جب ہو تو آپ کا اسکول پورے سندھ میں پورے پاکستان میں نمبر ون آئے اس لئے کہ آپ باب علم کے ماننے والے ہیں اسی طرح سے اگر سٹوڈنٹ ہیں آپ تو کیا کرنا چاہیے ہمارے پاس سسٹم ہے مباحثہ کا مباحثہ ہم جب درس میں جاتے ہیں قم میں یا نجپ میں تو ٹیچر سے درس لیتے ہیں اسی وقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک گھنٹہ 50 منٹس کی جو بھی پیریڈ یہ ہوتا ہے اس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھ میں آیا رات میں جاتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا ہم مباحث ہوتا مباحث باحث کرنے والا تو ہمیں بھی بزارش کرتا ہوں جوانوں کے لئے بہترین سسٹم یونیورسٹی ہماری قم کی نجپ کی یونیورسٹی کا مباحثہ جس کو کہتے ہیں ہم لوگ اس کو عام کریں بچے بجائے اس کے کہ انڈروائیڈ میں ٹیلی فون میں گم ہوں ہر ایک آدمی نیکسٹ ڈے اپنے دوست کے ساتھ ہم مباحث بنائے بیٹھ کر کے گفتگو کرنے کا کل جو لیسن ہم نے لیا ہے یہ کیمسٹری کا لیسن میں نے یہ سمجھا ہے وہ دوسرا سمجھائے گا یہ ہے اگر آپ مباحثہ کر لیں گے آپ کو پھر امتحان میں پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک تو درس کے موقع پر استاذ سے پوچھا رات میں اس کو پڑھا دوسرے دن مباحثہ کیا اب وہ باقی رہ جائے گا آپ کے دل میں ہمیشہ کر لیے میں کہا نظام ہے اسی طرح سے ہماری انرجی کو بہترین چیز ہے بجائے اس کے کہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے اخباریت اخباریت کی جو چکر ہے باقیدہ یہ پری پلان لائی گئی ہے واشنگٹن پوسٹ میں گزشتہ چھ مہنے کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں کہہ رہے ہیں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ خاتم المجتہدین مجتہدین کا خاتمہ ہے اس کے بعد اجتہاد نہیں ہوگا اس کے معنی ہے کہ امریکہ خواب دیکھ رہا ہے اب مجتہدین چلنے والے نہیں ہیں یعنی انہوں نے مارکٹ اخباریت کا اتنا چلا دیا ہے اب کوئی اجتہاد تو قبول کرنے والے نہیں ہیں بے وقوفو اگر تمہارے ہاتھ میں دین ہوتا نہ جانے کیا کیا کر لیتے دین اللہ کے ہاتھ میں ہے سوچی اچھی طرح سے آسان نہیں ہے میں بعض بچوں کو جوان بچوں کو جو بے قوف بنایا جا رہا ہے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں میں مت آئیے اخباری کس کو کہتے ہیں خبر سے ہیں روایت حدیث خبر یہ تینوں چیزیں سنانیمہ سے ہیں خبر حدیث اخبار جماع خبر کی اور روایت تینوں چیزیں ایک ہیں خبر میں یہ ہے کہ میں نے حدیث میں یہ ہے خبر میں یہ ہے کہ میں نے روایت میں یہ ہے اخبار یعنی اخبار پڑھ کے اخباری نہیں بنتا بلکہ حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے کون ہے سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرنے والا 20 سبجیکٹ میں ماسٹر ہوتا ہے اخباری یعنی کوئی مشتہد ہوتا ہے کہ اخباری ہو سکتا ہے تو عام انسان ہو ہی نہیں سکتا میں اخباری ہوں بے اقف ہو یار نہیں ہو سکتے تم کو کلمہ نہیں پڑھنے آتا تم کہاں زیادہ باری ہو گئے تو اب اس سے زیادہ جہالت کہاں سے ہو سکتی ہے کہ ہم کو اس سطح پر لائے گیا اس لیے کہ فیڈ کیا جا رہا ہے بلیک ہاؤس سے سروات پڑی ہے محمد والے محمد 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 وعجل تو لازمی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین سے متعلق لائل رہیں مخلصین لہ الدین جس دین کو ہم نے اپنایا ہے اس کو سمجھیں اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد اس سے لائلٹی بڑھتے لائل کے معنی کیا ہے وفادار ہے لا الہ الا اللہ مت کہی ہے اگر آزاد رہنا مزے کرنا لا الہ الا اللہ مت کہی ہے have fun man کھو پیو جو چاہے کرنا کرو لیکن جیسے لا الہ الا اللہ کہا you are in big trouble آپ نے اپنے لئے قانون کو لاد لیا یہ کہہ کر کہ کوئی نہیں یعنی میں کسی کو نہیں مانوں گا سوائے اللہ کی بات کہا اگر وہاں پہ رک جائیں تو رک جائیں لیکن پھر آپ نے محمد الرسول اللہ کہا جی اس کے معنی اور ایک سرکل آپ نے اپنے لئے پاٹ لیا تو اس کے معنی یہ میری زندگی لا الہ الا اللہ پہ ہوگی سیرت رسول پر ہوگی سنت رسول پر ہوگی وہیں پہ رک جاتے تو شاید ہو سکتا کہ کچھ اور ہوتا لیکن پھر آپ نے علی و علی اللہ کہا یہاں دست و پا کٹیں گے یہاں جان پر بنے گی یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی نہیں ہے سلام آیت پڑھئے محمد و علی محمد قرآن تو آج کا خلاصہ ہماری ذلت کو بچانے کا واحد طریقہ کیا ہے یہ تفرقہ اندازی کو بچانے کا دشمن کوشش کر رہا ہے ٹکڑے 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 کریں ہماری یہ انرجی کو پوزیٹیو میں لائیں پوزیٹیو میں کیسے لائے سکتے ہیں باہیسہ مباہیسہ علمی بحث میں لے جائیں مکتب اس امام صادق بن جائیں تو علمی بحث ہو جائے گی تو ہماری انرجی جو دشمنی میں جا رہی ہے وہ ہماری انرجی محبت میں جانے لگے گی الفتوں میں جانے لگے گی حتیٰ ٹیم بنا ہے کرکٹ کے ٹیم بنا ہے غلط نہیں ہے اگر گیم کے ٹیم بنا ہے اس میں بھی غلط نہیں ہے ہمارے بس کیس کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ صفر ہیں دنیا کہیں آگے بڑھ چکی ہے اور بڑھا کر کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نہیں بن سکتے ہم ہی بننا ہے یہ کونسی فکر ہے یہ دجال کی فکر ہے دجال کیا کرے گا دجال کیا کرے گا دجال کوئی ایک نہیں ہے یہ آئیڈیالوجی ہے دجال روٹی بتائے گا بلائے گا تو آج ویسٹرن کنٹری کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہی نمونہ کنٹری ہمارے پاس آئیے کس کو لے ہیں ہم غریب کو نہیں لیں گے سمارٹ انسان کو لیں گے میں ایک مطابق میرے گھر کو ائرپورٹ سے ٹرونٹو گھر جانا چاہتا تھا میں سرپرائز گیا تھا بغیر بچوں کی بولے گے ٹیکسی میں بیٹھا ٹیکسی والے سے جب بات کرنے لگا تو اتفاق سے وہ فارسی اس کا لہجہ سمجھ میں آیا یہ رانی آیا فارسی بات ہونے لگی وہ ڈبل پی ایش ڈی پروفیسر تھا تہران میں اور کیا کر رہا ہے ٹیکسی ڈرائیبنگ اسی طرح سے کئی ڈاکٹرز ہیں جو ٹیکسی چلاتے ہیں برتند ہو رہے ہیں جن کے اس سسٹم میں ڈاکٹر ٹیکسی چلا رہا ہو آپ اندازہ کریں تو کہاں سے ہم کو سب سرونٹ بنایا گیا کس طرح سے ہمیں غلام بنایا گیا ہمارے ذہنوں کو دیکھو ہر ہماری زندگی ہی کانیاب زندگی ہے تم ہمارے پاس آ جاؤ تو آخر میں میرے گفتگو کے بعد اترنے سے پہلے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکلیں اغجان نمی دونم ما زلیل جھو دین اب زلت یہی ہے نا بحث ہماری کہنے لگا میں کیا کروں ہم لوگ زلیل ہو گئے کیوں زلیل ہو گئے بھئی اچھی زندگی ہے کہ یہ کیا زندگی ہے بہتر تھا وہاں رہتے تو حضور یہاں رہنا کمال ہے کہیں جا کر کے بے عزت ہونا کمال سلام علاقہ بڑھئیے محمد وعالی محمد وعالی محمد تو لائل رہیے لائل لائل کے معنی اپنے مذہب سے وفادار رہیے تو کس کا تذکرہ سنیں گے آج جی وفاداری حضرت عباس کی پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھئے ابباس نے چراغ وفا کے جلا دیئے موہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیئے ابباس نے چراغ وفا کے جلا دیئے موہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیئے حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر ابباس نے ان ہاتھوں کو اپنے کٹا دیئے وفاداری ابباس کی تو ہم لوگ کس بات کو سمجھتے ہیں علامِ ابباس میری بہنیں سن رہی ہیں بہت اشار رہی ہے حضرتِ ابباس کے لیے جو جملے ہیں زیارت کے کسی شہید کے لیے نہیں ہے مقامِ ابباس کو دیکھ کر پہلے والے بھی اگلے والے بھی کیا کریں گے رشت کریں گے کیوں بھئی ہم سا مقام تھا وہ حریمِ امام کا محافظ تھا بہت اچھی طرح سے سمجھئے کون ہے اول فضلِ ابباس جس نے پوری انرجی کو ایک کام میں لگایا تھا کہ جو مولا حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا اور کبھی بی بیوں پر کوئی حرف نہ آنے پائے ابباس آئی ابباس تو آج کیا سکھنا چاہیے لائلٹی سکھنا چاہیے ماشاءاللہ کراچی میں بڑے بڑے علم شروع ہو گا الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے علم بلند ہی ہونا چاہیے اونچا رہے علم بہت ہی اونچا رہے علم کب اونچا رہے گا جب ابباس کی سیرت کو اپنائیں گے علم کو اونچا کر کے امام حسین کی بارگاہ کے سامنے علم کو اونچا کر کے نہ محرم لڑکی نہ محرم لڑکا دونوں کھڑے ہوئے زیارت پڑے کیا یہ محضرت عباس راضی ہیں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں کس کو بے کو بنا رہے ہیں کیا دین یہ ہے دین سکھا ہے اس طرح سے انقلاب جمہوری اسلامی کے بعد جب ذریعوں کو باٹا گیا حرم امام رضا باٹا گیا عورتوں کا سیکشنل ایج اب ہاں سے لوگ انہیں کہا ابتواف کرنے کا موقع نہیں کوئی سی حکومت آئی پہرے بھائیہ پہلی زیارت میں ہم بھی زیارت کرنے اندر نہیں جاتے تھے اس لئے کہ عورتوں کو رگڑ کے جانا پڑتا تھا حرام کر کے سنت بجانی لے رہنا ہے حرام سے بچنا کمان دین ہے بھئی دین ہے مزار نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں نوجوان بچوں زیارت کرو ضرور خوشیار رہو کس علم کے سامنے جا رہے ہو اس کے سامنے جا رہے ہو جس نے حریم کو بچایا ہے جس نے حرم کو بچایا ہے جس نے دین کو بچایا ہے اپنا سب کچھ لٹا کر کے جب تک اب باز زندہ ہے کسی کی مجال نہیں ہے اس گھر کی طرف کوئی دیکھے ہم لوگ کیوں جذباتی ہو رہا ہیں اور وہ بھی ہمیں کہا جاتا کہ بولیں نہیں کیوں نہیں بولیں جو حق ہے حق ہے بولنا ہے شب آشور میں ایک سال ہر ایک امام بھرگا گئے ہیں یہاں پر یہاں پر پورے مومنین باقعدہ زیارت کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں باز وقت میرے آنکھوں سے آسو نکلے ہر ایک اچارہ بی بی کہیں سے زیارت ہو جائے بی بی کی کہیں پر پرسا ہو جائے بی بی ہو سکتا ہے اس گھر میں ہو اس امام بھرگاہ میں زیارت کیجئے ماشاءاللہ بہترین جذبہ لیکن حرام سے بچیے شریعت نے اجازت نہیں دیئے مجھے دو چیزیں الگ ہیں جذبہ میرا الگ ہے اگر حرام سے کلیش کر رہا ہے اگر کوئی جوان لڑکی کوئی مومنہ وہاں ٹھہری ہوئی ہے بے ہجاب ٹھہری ہوئی ہے ہو سکے تو سر چھکا کر کہ بہن کس کے سامنے عمر بالمعروف کیجئے نہیں انیل منکر کیجئے فریضہ ہے آپ کا صرف مولوی کا کام نہیں ہر ایک کام ہے ہر ایک کا ذریعہ مومنین ایک دوسرے کے دوستہ ہیں آپ اس میں عمر بالمعروف کریں نہیں انیل منکر کریں پوری تاریخ عباس پڑھئیے جوہر ہے حضرت ابراہیم کا قرآن حضرت ابراہیم وہ کیا کہتا ہے ابراہیم اللذی وفا ابراہیم ہوا ہے جس نے وفاداری دکھائی وفاداری کے معنی کیا ہے جو عقیدہ رکھا ہے اس پر ڈٹ جانا ہے وفاداری کے معنی ہی ہے میں مڑ رہا ہوں یہ ستارہ پرستوں کی پیچھے نہیں جانے والا ہوں سورج پرستوں کی پیچھے نہ جانے والا ہوں چاند پرستوں کی پیچھے نہیں ماننے والا ہوں نمرود کو ماننے والا نہیں ہوں میں فاطر السماوات والارض اللہ نے امتحان لیا آگ کو بھڑکا کر کے ہوا کے دوش پر فرشتوں نے پوچھا تو بتایا مجھے حاجت تم سے نہیں ہے یہ وفاداری ہے ہماری بھی وفاداری عباس کی وفاداری کیا ہے مولا آپ حکم دے دیں بس کافی ہے کچھ بھی نہیں چاہیے معلوم ہے کہ جب خیام ہٹائے گئے جلال عباس دنیا نے دیا کہا وہ صبح جب مولا نے حکم دے دیا بس ختم ہو گئے تو معلوم ہوا ولایت کے ماننے والے کا کام کیا ہے جو ولی حکم دے دے یہ کیوں حکم دیا بھائی مجھے نیمالوں میں کیوں حکم دے دی میں نے اس کو کئی مرتبہ ریپیٹ کیا ہے میں گھر میں نہیں چاہتا کہ پھر آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ کسی کو زحمت دینے کے لیے تکلیف دینے کے لیے نہیں اصول ہے پرنسپلز ہیں میری جوانی میرے بچ پہلے میں جب زنجیر لگاتے تھے مجھے یاد ہے اگر تیزی سے لگا تو کوئی پکڑ لیتا تھا ارے بھئی کیوں پکڑ رہے ہو ہٹو جذبہ ہے نا بھئی پکڑ رہے ہو ماتم کر رہے ہیں پکڑ رہے ہیں کیوں پکڑ رہے ہو ہٹو کا جذبہ ہے نہیں ہٹو یا میں مر جاؤں گا تو یہ جو ہاتھ روک رہاں کیا ازادری کا مخالب ہے سسٹم ہے ہمارے پاس یہ جوش ہے کہیں ایسے جوش میں غلطی نہ کر جائیں اس کو روکا جاتا ہے تو آپ نے وہاں پہ روک لیا ولی فقی نے اس سے پہلے روک لیا تو برا کیوں کہتے ہو ولایت نے اس سے پہلے کہیں روک دیا تو تم برا کیوں سمجھتے ہو دین کو سمجھو دین کو مرضی پہ مت چلا دین اپنی مرضی سے چلنے کا نام نہیں ہے شبہ آشور ہے حضرت عباس کے سامنے مشعل ہے تلوار پر حضرت عباس سائقل کر رہے ہیں نوجوانوں کو بتانے کے لئے سائقل کے معنیہ اور دوئے میں پرشارپن تیز کرنے کے لئے کل جنگ کرنا نا وہاں پر وپن جتا تیز مگر جلاو لے حیدری چہرے سے نمائیہ ہیں دو ذات کبھی جدہ نہیں ہوتے جب بھی عباس کا نام لیتے ہیں تو سکینہ کا ضرور لیتے ہیں جب سکینہ کا نام آتا ہے تو عالم کے ساتھ مشکیزہ لگا ہوا ہے گویا کہہ رہی ہے سکینہ سب کو جدہ کرو مجھے چچا سے جدہ مت کرو دونوں ساتھ ساتھ ہیں مشعل جل رہی ہے عباس تلوار پہ سائقل کر رہے ہیں عباس علی کرتے ہیں تلوار پہ سائقل سہمی ہوئی ہے رات سہر کانپ رہی ہے عجیب عالم تھا بچی نے غدور سے دیکھا کہ جلال ہیں چچا کے چہرے پر دوڑی بھی آئیں بابا بابا چچا کو جلال آ گیا ہے دیکھیں جلال حسین نے دیکھا ہو بہو علی کا جلال ہے ہو بہو علی کا جلال ہے اس کو روکے کون کا فاطمہ کی ضرورت ہے زہرہ کی ضرورت ہے اس جلال کو روکنا آسان نہیں ہے میرے نوجانو سمجھو کس مقام پر ہے دین مولا بہن کے پاس آئے بہن دیکھو عباس کا یہ عالم ہے اس کو جا کر سرہ سر روک دو زینب قریب آئیں آہستہ آہستہ ماں کے انداز میں قریب پہنچی عباس مگر یہاں نسرت حسینی میں جو گم ہے اس کو کس کی آواز ہے وہ کسی کی آواز نہیں صرف یہ کہ کل اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا حیدر قرار کا بیٹا عباس کیسا ہے یہی دل میں ہے عباس جواب نہیں آیا عباس ماں فاطمہ کھڑے ہو گئے شہزادی آپ آ گئیں آپ حکم دیتی تمہیں آ تھا عباس بات ہی کچھ ایسی ہے کہ مجھے آنا بڑھا شہزادی ایسی کیا بات ہے عباس ہو سکتا ہے کوئی ایسی خواہش کروں جو تمہارے لئے مشکل کب آئیس ہو شہزادی آپ دنیا مانگیے جتنا میرے اختیار میں آپ کے قدموں پہ لادوں گا کہ دیکھو عباس ہشیار رہو ممکن ہے تکلیف کا باعث ہو کہ نا شہزادی آپ جو حکم دیں کہ عباس اس تلوار کو نعم میں رکھ لو سمجھ گئے عباس یہ زینب نہیں اس کے پیچھے بھی لائد بول رہی ہے یہ زینب کا حکم نہیں ہے یہ شہزادی کا حکم نہیں ہے یہ بلایت کا حکم ہے تلوار کو نعم میں رکھتے ہوئے انہا لیلہ جہا لیلہ تاخل ہوئے خیام میں بی بیاں سمجھ گئیں کچھ انگامہ ہونے والا سکینہ مشکز آلا دو سکینہ نے مشکز ایک احوالے کیا زینب قریب آگئے بھائی عباس بھائی عباس کا حرادہ ہے کہا شہزادی جا رہا ہوں مولا نے حکم دیا پانی لانے کا عباس بابا نے کہا تا تیرے بازوں میں رسی آئے گی میں سوچا کرتی تھی جس کہا بھائی عباس ہو اس کے بہن کے بازوں میں رسی کیسے اب جا رہے ہو تو یقین ہے عباس اب جا رہے ہو اب یقین ہے ان بازوں میں رسی آئے گی جب حکم ہے تو جاؤ عباس باہر آئے امام حسین کی بیٹ سکینہ کبھی اس بچے کو بلاتی آؤ بچوں دیکھو چچا جا رہا ہے پانی لانے جا رہا ہے سب کے ہاتھ میں خوشک مشکی سے آٹھ مہار رام کتنی دیسی سے عشرہ گزر گیا ارے کل سے پانی پینے میں بھی مزا نہیں آتا جب بھی پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا اب نطف کیا رہا پانی کا جب بھی جلاز لیا اے میرے مولا عجر و قوم علی اللہ سکینہ بتا بتا رہی تھی دیکھو علم جا رہا ہے میرا چچا جا رہا علم جا رہا ہے دیکھو ایک مرتبہ علم جھکا سکینہ نے کہا اب میرا چچا پانی پر قبضہ کر چکا ہے ابھی کچھ ہی دیر میں پانی لائے گا گھبرانا نہیں پہلے میں تمہیں پلاؤں گی بعد میں میں پیوں گی علم واپس نظر آنے لگا بچی بتانے جا چاہتا ہے ابھی آیا چاہتا ابھی آئے گا علم جھکا سکینہ بیچین ہوئی کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا تھوڑی ہی دیر میں علم پھر بلند ہوا سکینہ نے کہا گھبرانی کی بات نہیں ہے ابھی میرا چچا آیا چاہتا ہے میرا چچا بڑا شجی ہے دوسری مرتبہ علم جھکا سکینہ میں منہ کی طرف دیکھتی رہی میں سرہ کی طرف دیکھتی رہی پھر علم نہیں اٹھا بچوں تمہارے بذرگوں تمہاری گودیاں سلامت رکھے سکینہ نے مشکی ذا پھے کا ہاتھوں کو اٹھایا خدا ہمیں پانی نہیں چاہیے چچا کو بیج رہے سلامت علیکم یا عظاق وعلا اللہ علیہ وسلم نفوزا معكم فوزا واللہ